دیکھئے جو دو ساتھیوں نے یہاں پرپوسٹ کی ہے عبدالعوت شریف کی حدیث کو یا نقل کیا گیا یہ حدیث ہے یہ عبدالعوت شریف میں موجود ہے اب حکم تو یہی ہے کہ روزے کا وطفجر کی فجر سے لے کر مغرب تک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوقات کی پابندی یا اوقات کا بہت زیادہ علم ہونا یہ نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کے کہنے پر جو ہے وہ فجر کا آزان دیا کرتے تھے اس لئے قدیس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آزان بجر فجر بلال جو ہے وہ تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے یہاں تک کہ عبدالعوت نے ام مکتوم جو ہے وہ آزان نہ دے کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ عبدالعوت شریف کی آنکھوں میں تھوڑی سی کمزوری تھی وہ اپنے اندازے سے آزان دیتے تھے عبدالعوت نے ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نابینہ صحابی تھے تو ان کو جب تک دو چار چھ آدمی کہتے نہیں تھے وہ آزان دیتے نہیں تھے اور پھر یہ روایت میں نے یہاں پر جو شیئر کی ہے یہ اس روایت میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ برطن کو نہ رکھو اس کی وجہ یہ کیا تھی وَكَانُوا يُعَذِّنُونَ اِذَا بَدَغَ الْفَجْرِ کہ آزان فجر کی روشنی پھوٹتے ہی دیاریا کرتے تھے اب وہ روشنی کے پھوٹنے کا عین جو وقت ہے مطلب جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا تھا وہ فورا آزان دیتے تھے اب اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے وقت نہیں ہے گھڑی نہیں ہے لائٹے نہیں ہیں انسان سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور وہ لیٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ بھئی چار چھے آٹھ دس منٹ کا سبر کر کے پھر آزان دی جاتی ہے نہیں بلکہ این وقت پہ تو اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں این وقت پہ آزان کا معاملہ ہوتا ہو اور گھڑی کی ٹک کا پتہ نہ ہو تو اس میں اندازہ ہے کہ ایک آدھ منٹ ابھی ہو گنجائش ایک آدھ منٹ کی گنجائش ہو لہٰذا فرما ہے جو ہاتھ میں برتن ہے اس کا پانی وغیرہ اگر پی لو تو گنجائش لیکن اگر کہیں پر باقاعدہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نقشے بنا کر یہ بتائے گا کہ این چار بچ کے تیرہ منٹ یہ تو این فجر کا وقت ہے اور اس کے بعد ہی آزان دی جاتی ہے یعنی تیرہ سے پہلے نہیں دیا تیرہ کے بعد دی جاتی ہے تو اب کھانا پینا جائز نہیں لیکن اگر کئی پر شبہ ہے کہ وہ تیرہ پہ دی جا رہی ہے بارہ پی دی جا رہی ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی ہاتھ کا پانی پی لے تو شران اس میں کوئی حرج نہیں ہے